بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن بروسٹ کے اس طریقے سے ہمارے کرمز تیار ہوں گے دیکھو جس طریقے سے اب یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بلکل بلڈ وغیرہ نہیں نظر آئے گا پھر وہ اس کو اس طریقے سے کٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں وہی چیز نکل آئی آپ کہہ رہے تھے باباڈی انجنی ایوے کو یہ دیکھیں ہڈیوں تک گلی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں آپ کو یہاں سے بون دکھاؤں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شہ فرزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی چکن بروسٹ کس طریقے سے تیار ہوتا ہے اچھا میں نے پہلے چکن بروسٹ کی ریسپی آپ سے شیئر کی لیکن یہ جو ریسپی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ آپ اس طرح کا ایک فرائر بنا کے اس طرح کا کانٹر بنوا کے کہیں پہ لگا کے آپ اپنا روزگار کر سکتے ہیں ملکل سمپل ریسپی بڑے بڑے جو بروسٹ مین پڑے ہیں ان جیسی ریسپی بنیں گی آپ خود حران ہو جائیں گے اندر تک ہڈیوں میں بلڈ بھی نہیں رہے گا یہ میں چکن لے آیا ہول چکن میرے پاس جو چکن ہے یہ ڈیڑھ کیجی کی ہے ٹھیک ہو گیا پندرہ سو گرام کی موں کی طرف کرنا کیمرے جو مارکیٹ سے آپ چکن لے کے آتے ہیں بروسٹ وہ گیارہ سو گرام یا ہزار گرام وان کیجی وزن ہوتا ہے یہ بات ذہن میں رکھی ہے میں سمجھتا ہوں آپ پیس نہیں بنائیں اس کو کٹ اور اس کو چٹ کر دیں یہاں یہاں یہ دیکھئے یا آپ نے یہاں سے ایسے کرنا ہے آپ شותان مراے انس routine اگر نکال جائیں تو یہاں سے نکال دیں جیسے آپ کا دل چاہے میں سمجھتا ہوا کہ ساتھ ہی رہے اس کو یہاں پہ کرنا ہے اس کا طاکہRI ہو teenager ایسے آئے آئے اس کو اس طریقے سے بنا لیں گے یہ ایسے چار پیس کر لیا میں نے سب سے اہم بات جو آپ کو نہیں بتائی جاتی ہم بتائیں کون بتائے گا ہم ہم بتا رہے ہیں اپنا فرد سمجھ کے بتا رہے ہیں حق ادا کر رہے ہیں الحمدللہ اس طریقے سے اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے بیکنگ سوڈا ون ٹی سپون بھر کے بابا جی بیکنگ سوڈا برو سٹیج کونڈ پا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم ڈال رہے ہیں اس طریقے سے یہ نمک کریں گے ون � دو تھری فور ٹی سپون میں چھوٹا سپون تھا اس لئے میں استعمال کر رہا ہوں لاہوری نمک یہ آدھا کپ چائے والا سرکے کا استعمال کر دیں گے اس طریقے سے لگا دیں گے اب اس کے اوپر ہم کیا کریں گے پانی ڈال دیں گے اس کو کم سے کم کیوں کہ میں نے پیسوں میں کی ہوئی ہے نا آدھے گھنٹے کے لیے اس طریقے سے پانی میں بیکنگ سوڈے میں ڈپ کر کے رکھ دیں گے ٹھیک ہوگی اس طریقے سے چکن کو اچھے طریقے سے بیچ میں ڈوبنا چاہیے اچھ چالیس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں ہم نے اچھے طریقے سے اس کو ڈیپ کر کے رکھ دیا تھا ہم نے پہلے ہول چکن کو واش نہیں کیا تھا اس ٹائم پہ ہم واش کر لیں گے اچھے طریقے سے کھلے پانے میں آپ نے اس کو واش کرنا ہے یہ لیں جی یہاں پہ چکن ہمارا واش ہو کے آگیا ہے ہم نے دھولیا ہے چکن نے اپنا کلر جو ہے وہ چینج کر لیا ہے چکن بروسٹ کو ٹیسٹ فل بنانے کے لیے ہم استعمال کریں گے بٹ دکان کے مثالے بٹ دکان کے مثالوں کا میں آپ کو مشورہ کیوں دیتا ہوں بٹ دکان کے مثالوں کا مشورہ میں اس لئے دیتا ہوں یہ پریمیم ہیں اورگینک ہیں اور یہ گھر میں پیسے ہوئے ہیں ایک ایک دانہ ان کا صفائی کے ساتھ ساتھ حفظان صحت کے این مطابق اس کو پیسا گیا ہے اور اس کا ٹیسٹ ایسے ہے اس کا رومہ اس طرح نکل گی آتا ہے جب اس کا پیکٹ آپ کھول کے سونگیں گے تو آپ کو اوریجنل خوشبو آئے گی آپ کو کوئی بھی چیز آرٹی فیشل ڈالنے کے مثالوں میں ضرورت پیش نہیں آئے گی بہت کمال کا ان کا رزلٹ آتا ہے میرا مشورہ یہ ہے بیشک آپ ریسٹورانٹ والے مجھے سن رہے ہیں گھر میں سن رہے ہیں آپ ان کو آرڈر کریں ٹھیک ہو گیا ان کی ویب سائٹ کا جو لنک ہے سامنے سکرین پہ بھی چل رہے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے ان کی ویب سائٹ ہے www.butterdukan.pk آپ وہاں پہ جا کے ان کو آرڈر کر سکتے ہیں اور اپنے کچن کی لائف کو ٹیسٹ فول کے ساتھ ساتھ آسان بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے میرینیشن تیار کر لیں گے جو ہم تیار کریں گے بٹ دکان کی مثالوں سے میں نے یہاں پہ ٹائم بچانے کے لئے نکال لیے ساب سے پہلے ہم اس کے اندر شامل کریں گے ہاف ٹیسپون زیرا پورڈر اس طریقے سے ون ٹیسپون بھر کے ریڈ چلی پورڈر بٹ دکان کی یہ بھی یہاں پہ نمک شامل کریں گے وان ٹی سپون اس طریقے سے ساتھ میں ہلدی وان فورتھ ٹی سپون اس طریقے سے ساتھ میں ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں چکن پورڈر یہ دیکھیں وان ٹی سپون اس طریقے سے ساتھ میں آپ کے پاس اگر مسترڈ پیسٹ ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں میرے پاس مسترڈ پیسٹ نہیں ہے مسترڈ پورڈر شامل کر رہا ہوں وان ٹی سپون اس طریقے سے ساتھ میں لیسن کا پورڈر گل سمجھا رہی ہے لیسن کا پوڈر کچھ لوگ ڈالتے ہیں پھر کہیں گے بابا پول گیا میرے پاس نہیں تھا میں نے لیسن کا پیسٹ بنا لیا ون ٹیبل سپون یہ اس طریقے سے یہاں پر ڈال دیں گے ادرک شدرک نہیں جائے گا اس کے اندر کوٹیوئی مرچ ڈالیں گے بٹ دکان کی ہاف ٹی سپون اس طریقے سے وہ تھوڑا سا اچھا تھوڑا سا اس کو تیکھا کریں گے تو کوٹنگ کے بعد جا کے اس کا لیول بیلنس ہو گا صورت ٹھیک ہو گیا ساتھ میں سویا ساس ون ٹیبل سپون ساتھ میں چلی ساس ٹو ٹیبل سپون ساتھ میں شامل کریں گے ليمن کا جوس یا دو لیمون کارس ون ٹیبل سپون اچھا ساتھ میں شامل کریں گے وائٹ سرکا جو اس کو انگ انگ سے اندر تک پکا دے گا ریڈنس نہیں رہے گی بلڈ وغیرہ نظر نہیں آئے گا وائٹ سرکہ اس طریقے سے ساتھ میں اس کے اندر ہم ڈالیں گے بیکنگ پورڈر یہ ہاف ٹی سپون یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا ریاکشن دیکھیں ہاں جال سمجھا رہی ہے اسی طریقے سے یہ اندر تھا کوئی چکن شکن کچھا نہیں رہے گا آپ کا آپ ٹینشن نہ لیا کریں اچھا فوڈ کلر اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ڈالیں مارکیٹ میں ڈالتے ہیں کچھ جگہوں پر یلو یوز کیا جاتا ہے کچھ جگہوں پر ریڈ یوز کیا جاتا ہے ہلکا سا ریڈ فوڈ کلر بہتا نداب دینا اتنا سا ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت بھی صاف بٹ دگوان دے مسالے بھی صاف ہاتھ بھی میرے بھائیو صاف مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے اچھا مکس کرنے کے بعد اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے پہلے اس طریقے سے چکن کے اوپر نہیں ڈالنا آپ نے پہلے اس مثالے کو تیارen آئں ہو گیا جوسری 여� notice BETzer تیار کریں گے اس طریقے سے اب ہم چکن کو اٹھا لیں گے اس کو یہاں پہ لیں گے چکن کو میرینیٹ کریں گے اس طریقے سے یہ اس طریقے سے آپ نے پتہ کیا کرنا ہے ان کو کاٹ بھی ہی لگانا ہے کہ یہ وہ سجارہ سے اس طرح سے تاکہ اندر تاکہ اچھے طریقے سے ہمارا چکن کہ وہ ٹینڈر ہو جانجا ہے اس طریقے سے ٹیک ہو گیا تو حاک remar اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے اب اس کو ہم اچھے طریقے سے مثالوں میں لپیٹ دیں گے یہ دیکھیں اندر تک ٹھیک ہو گیا جو ہم نے کٹ لگائیں اچھے طریقے سے مثالے کو اس طریقے سے ہم نے رب کر دیا ہے اس کی میرینیشن بہت کمال کی ہوگی اچھے یہ بتا کیا کرتے ہیں بروسٹ والے وہ اس کو ایک دن کا جو مال ہوتا ہے نا وہ اسی دن تیار نہیں کر دیتے وہ سٹاک میں رکھتے ہیں جب تک آپ اس کو سٹاک میں نہیں رکھیں گے یہ اچھا نہیں بنے گا اس طریقے سے سٹاک میں مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کم سے کم اس کی میرینیشن آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے کرتے ہیں اس طریقے سے کریں گے اچھے طریقے سے مثالہ اوپر لگا دیں گے اب ہم اس کو کیا کریں گے رات بھر کے لیے فریزر میں چھوڑ دیتے ہیں اوپر سے کور لگا دیتے ہیں صبح آپ سے ملیں گے اچھا چکن کو میرینیٹ کر کے رات بھر کے لیے ہم نے فریج میں چھوڑ دیا تھا اوڈ ڈور آپ کو یہاں پہ بتانے کا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اس طریقے سے اوڈ ڈور کچن سٹال لگا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ اپنے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے رزق کی حلال کما سکتے ہیں اب ہم نے یہاں پہ میدہ لے لیا یہ میدہ سمپل میدہ ہے کوئی سائنس نہیں ہے اس میں لاہوری نمک ہم وان ٹی سپون جتنا اس کے اندر شامل کر دیں گے بابا جی میدہ کنہ لیا ہے میدہ میرے پاس ڈیڑھ کے جی ہے کھلا میدہ لینا ہے آپ نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بٹ دکان کی ہم باریک پی سیوئی کالی مرچ کا استعمال کر رہے ہیں وان ٹی سپون یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ باریک پی سیوئی موٹی پی سیوئی نہیں ہونی چاہیے اس طریقے سے یہ شامل کر دیں گے بہت سے زیادہ نہیں ڈالنی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ کانٹر چھوٹا سائٹ پہ بنا ہوئے جو کہ امبیسیڈر کچن والوں نے تیار کیا ہے یہاں پہ ایک ڈیپ فرائر بھی موجود ہے گل سمجھا رہی ہے سب سے اچھی بات یہ ہے میں تھوڑا ہاتھ دھولوں ان کے یہاں پہ سنکھ بھی ساتھ لگا ہوا ہے اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اب دیکھیں سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے اس کے اوپر کور ہے اس طریقے سے اس کے اندر یہاں پہ اس کو اٹھانے کے لیے آپ فرائز کا کام وغیرہ کرتے ہیں کوئی چیز فرائی کرتے ہیں اس کے لیے بہترین ہے یہ ریموویبل بھی ہے یہ اٹھ بھی جاتا ہے یہاں سے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں اٹھ گیا یہ چیز اس کی الگ ہو جاتی ہے بہت کمال کی ان کی کوالٹی ہے ٹھیک ہو گیا ایس ایس میٹریل میں یہ تیار ہوا ہوئے یہ اس طریقے سے یہ اٹھ جاتا ہے کلیر ہو جاتا ہے پھر آپ اس طریقے سے اس کو لگائیں جہاں مرضی اس کو موو کر سکتے ہیں اس طریقے سے اور پھر یہ اس طریقے سے یہاں پہ آگے پیچھے فاس جانتا ہے اس طریقے سے جو امبیسیڈر کچن والوں نے فرائر تیار کیا ہے ڈیپ فرائر چھوٹے سائز کا ہے تین سے چار لٹریس کے اندر کوکنگ آئل آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اے ٹوٹا پھردہ کام ہو رہا ہے بابے کالوٹ تھے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ون سکسٹی پہ رکھیں گے اور اس کو پری ہٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ آن ہو گیا ہاں جی ہو گیا دو کٹ یہاں بنے ہوئے ہیں دو ادھر بنے ہوئے ہیں یہ کٹ یہاں پہ آئیں گے اس طریقے سے یہ آپ رکھیں گے یہ دو کٹ یہاں پہ آئیں گے دو یہاں پہ آئیں گے کوئی ڈسٹ بغیرہ کوئی چیز اندر جا بھی نہیں سکتی یہ گرم ہو جائے جب تک میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں ہم کیا کریں گے ہم اس کو میدے کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہم اس کے اوپر کوٹنگ کریں گے بابا جی بروسٹ بن رہے ہیں زنگر بن رہے ہیں بروسٹ تیار ہو رہا ہے گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو اٹھانا ہے اس کی ہم کوٹنگ کریں گے اس طریقے سے اچھے طریقے سے اس طریقے سے اچھا جی اس طریقے سے ہم نے اس کو میدے لگا لیا یہ سنگل کوٹنگ ہو گئی ہون بابا جی کی کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے میں نے سارا کچھ یہاں پر اس لیے رکھا ہوئے تاکہ آپ کو پتا لگے سمپل پانی لے لینا ہے ٹوٹی سے ٹھیک ہو گیا یہ پانی لے لیا پانی لے کے یہاں پہ لے آئیں گے اس طریقے سے ہم نے اس کو یہاں پہ اچھے طریقے سے میدے کو جھاڑ لینا ہے ایکسٹر میدہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کو یہاں پہ پانی میں ڈپ کرنا ہے اس طریقے سے اتنی دیر کے لیے بس اس کو نکال دینا ہے نکالنے کے بعد ہم نے اس کو یہاں پہ سٹینر پہ رکھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اچھا جی کچھ سیکنڈ کے بعد اس کا پانی وغیرہ یہ دیکھیں نیچے اس طریقے سے آ گیا پانی نہیں زیادہ ہونا چاہیے ہم اس طریقے سے چکن کو اٹھائیں گے یہاں پہ لے آئیں گے ڈبل کوٹنگ کریں گے اس طریقے سے میدہ ڈالیں گے اب اس کی ہم بینڈنگ کریں گے اس طریقے سے اچھے طریقے سے دونوں آتوں سے اس طریقے سے پھر تھوڑا ایسے جھاڑیں گے یہ دیکھیں وہی چیز بنتی آئے گی یہ دیکھ رہے ہیں آپ سیم وہی چیز بنے گی الحمدللہ اس طریقے سے اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں یہ لیں جی اس طریقے سے اس کی کوٹنگ ہوگی یہ دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ فل چکن جو ہوتا ہے وہ اس طریقے سے وہ بھی اس طرح میدے میں کوٹ کرتے ہیں کوئی سینس نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں میں نے چار پیس کر لیا چکن کے یہاں پہ لائیں گے اور یہاں پہ لانے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ون سکسٹی پہ میں نے کہا اس کا ٹمپریچر ہوگا اگر آپ گھر میں خواتین مائیں بینیں کڑھائی میں تیار کر رہی ہیں تو وہ میڈیم سے تھوڑا سا اوپر اس کا جو ہے وہ فلیم رکھیں گی دیکھچی کا کڑھائی کا جس چیز میں بھی آپ بنا رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے 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 سبحان اللہ اچھا دوسری ہے غلطی جہاں پہ آپ کرتے ہیں کوئی چیز بروس بناتے وقت یا ڈیپ فرائی کرتے وقت آپ چیز ڈال لیں گے بعد فوراں چمچہ چوککے بندہ ہوتا ہے کھلوتا ہوں دیویے چیز بنوا سے جب آپ چمچہ ڈال لیں گے اس کے اوپر جو کرمز ہم نے تیار کیا ہے جو کوٹنگ کیا ہے وہ خراب ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا چار منٹ ہو گئے تقریباً میں نے اس کو نہیں چھیڑا ٹھیک ہو گیا اب تھوڑا سا کیمرہ آگے لیں یہاں پہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم پہ آکے خواتین نے گھر میں اس کی سائٹ کو چینج کرنا ہے یہ دیکھیں کل سمجھا رہی ہے اب اس کی سائٹ کو چینج کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا پیس بھی آپ کو دکھاتا ہوں اچھا بابا جی یہ دستیانی فرائی ٹیم کی اس کا جو فرائی ٹائم ہے بروسٹ کا وہ بارہ منٹ رہے گا وان سکسٹی پہ ٹھیک ہو گیا اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور اب اس کو ہم یہاں آٹھ منٹ کے لئے مزید چھوڑ دیں گے چار منٹ ہم نے پہلے اس کو فرائی کیا ٹچ نہیں کیا آٹھ منٹ مزید اس کو وان سکسٹی پہ فرائی کریں گے اس کے بعد ملیں گے بارہ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ سوچ رہوں گے میں نے اس کو کور کیوں کیا دی فرائیر کو کور کریں گے تو اس کے جو کرمز ہیں وہ سوفٹ نرم بنیں گے اگر آپ اس کو کور نہیں کریں گے تو وہ کرسپی بنیں گے کوئی بھی چیز آپ دی فرائیر میں فرائی کر رہے ہیں اس کا سمپل فارمول ہے کور دیں گے تو سوفٹ بنیں گے اگر کور نہیں دیں گے تو کرسپی بنیں گے آپ کے کسٹمر کو کیسے چاہیے یہ آپ کو بہتر پتہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ نکال لیں گے بارہ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آپ آئے آئے یہ ایک ہلکی سی باسکیٹ اس کو کہہ سکتے ہیں سٹینر ٹائپ باسکیٹ ہوتی ہے ساتھ میں اس کو اس طریقے سے آپ نے یہاں پہ نکال کے یہ میں آپ کو سمجھاؤں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے جب آپ کو کوئی چیز آپ کو گرم گرم چاہیے ہوتی ہے پھر اس کو یہاں سے یہاں پہ ہینک کرنے کے لئے جگہ ہوتی ہے اس طریقے سے آپ رکھ سکتے ہیں دیکھیں ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے گرم بھی رہتے ہیں اب یہ یہاں پہ تھوڑا سا اس کا آئل ڈرین ہو جائے یہاں پہ میں اس کو بھی کوٹنگ کر لی تھی ان کو بھی ڈال دوں اس کو بھی اس طریقے سے کریں گے بارہ منٹ یہاں پہ یہ فرائی ہو رہے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں اس طریقے سے اس کو کٹ کر دیتے ہیں ان کے پاس ٹوکا ہوتا ہے بڑے سائز کا یہاں پہ اس طریقے سے جب وہ پورا بروسٹ بناتے ہیں پھر وہ اس کو اس طریقے سے کٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں وہی چیز نکل آئی آپ کہہ رہے تھے بابا جی انجنی ایوے کو یہ دیکھیں ہڈیاں تاک گلی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے گل سمجھا رہی ہے یہ دیکھیں جس طرح مرضی اس کو کٹ لیں توڑ لیں یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں سے بون دکھاؤں یہ دیکھیں بلکل بلڈ نہیں ہوگا بلکل نکھرا نکھرا ہوگا یہ یہاں سے میں آپ کو دکھاؤں اس کی پوزیشن یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا خوشبودار بنے گا کمال کا تیار ہوگا آپ چکن بروسٹ کس طریقے سے گھر میں بنا سکتے ہیں کس طریقے سے آپ اس کا کام کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ سٹار لگا سکتے ہیں مکمل گائیڈ کیا اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ریس پی چکن بروسٹ کے اچھے لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبا کے دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی دعاوں کا آپ لوگوں کی محبتوں کا آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ